جو میجر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سنگل لارجس پارٹی اور سیکنڈ لارجس پارٹی کا ہنا پولیٹکس میں میٹر بہت کرتا ہے کیونکہ اینڈ آف دے ڈے آپ لڑتے ہیں آپ الیکشن لڑتے ہیں جیتنے کے لیے اور آپ اگر سی ایم انسٹال نہیں کر پاتے ہیں تو لیڈر آف اپوزیشن کی پوسٹ لینا کافی معنی رکھتا ہے تو ویجے پی سنگل لارجس پارٹی بن کے آتی ہے تو آبیسلی وہ اپنا سی ایم پلیس کرنا چاہے گی اگر وہ نہیں بن کے آتی ہے اگر وہ سیکنڈ لارجس پارٹی ہوتی ہے تو وہ کوشش میں رہے گی کہ کسی طرح سے وہ کوئلیشن میں گورنمنٹ بنا سکے لیکن اس سینریو میں بھی اگر ویجے پی گورنمنٹ نہیں بنا سکتی ہے تو وہ لیڈر آف اپوزیشن کی پوسٹ ان کے پاس ہوگی اسی طرح سے انسی بھی چاہے گی کہ وہ پی اے جی ڈی الائنس میں رہ کر وہ شاید وہ چیزیں اس طرح سے چیلینجر یا وینر بننے کی کوشش نہ بن پاتے نیشنل کانفرنس ویجے پی گولام نبی ازاد یہ تین فیکٹرز رہیں گے جن پہ نظر رہے گی سب کی اور جن کی ایمپیکٹ کیسا رہے گا وہ ایک دیکھنے والا ہوگا اگر میں بات کروں نیشنل کانفرنس کی ویجے پی کی گولام نبی ازاد کی تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی فائٹ ریبیلری دیکھنے کو مل سکتی ہے پولٹیکس میں سب سے بڑی چیز جو مہینے رہتی ہے جیت کا مہینہ سب سے زیادہ ہوتا ہے پولٹیکس میں اور اس کے بعد اگر آپ الیکشن نہیں جیتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کی پوسٹ آپ کے پاس آئے ویجے پی کی بات کریں یا نیشنل کانفرنس کی بات کریں دونوں پارٹس کی کوشش رہے گی کہ وہ سنگل لارجس پارٹی بن کر آئے تو میں ایک بار بات کروں گا ان سب کے بیچ میں جو گولام نبی ازاد کا ریزنگنیشن ایک انٹرسٹنگ سی پکچر کرتا ہے کہ بیلنس کس طرح سے موو ہوگا چین آب ویلی میں کیا ہوگا جہاں پہ گولام نبی ازاد کا کافی ہولڈ ہے ہم سب جانتے ہیں ایک مومنٹ ہوگی کس طرح سے کانگرس کے لیڈرز کس طرح سے وہ اپنے آپ کو موف کریں گے کیونکہ ہائی لیول میٹنگ بھی چل رہی ہے اس میں کافی کچھ ڈیسائیڈ بھی ہوگا کانفرنس کی بات کریں تو آبیسلی وہ اپوزٹ سٹینڈ ہوگا بیجی پی کے بیجی پی سے بیجی پی کا سٹینڈ یہ رہے گا کہ ہم نے جو پول پرامیس تھا آرٹیکل 370 ابروکیشن that we did بٹ نسی کا یہ ہوگا کہ بلکل اپوزٹ پروجیکشن ہوگی کہ انہوں نے ابروگیٹ کیا ہے we will fight out for it we will try to bring it back اور once we form the government تو اسیمبلی میں ہم کچھ ایسی چیزیں کریں گے دونوں کا جو پولٹیکل مومنٹ ہوگا وہ بلکل اپوزٹ دریکشن میں ہوگا جو کہ ایک انٹرسٹنگ بیٹل دکھا سکتا ہے بیجی پی کی بھی کوشش یہی ہوگی کہ کسی طرح سے وہ لارجس پارٹی بن کر آئے اس کے بعد گورنمنٹ فارم کرے اگر لارجس پارٹی نہیں بن کے آتی ہے لارجس پارٹی بن کر آئے اور کوارلیشن میں آ کر گورنمنٹ بنانے کی کوشش کریں اسی طرح سے انٹرسٹ کی کوشش یہی رہے گی کہ وہ لارجس پارٹی بن کر آئے اگر نہیں بن کے آتی ہے تو سیکنڈ لارجس پارٹی بن کے کوارلیشن میں گورنمنٹ بنائے اپنی آپ کو ایک پاورفول کوارلیشن پارٹنر بنائے جہاں پہ سی ایم کی پوست مل سکے اسی طرح سے دونوں پارٹیز جس طرح سے کوشش کریں گے کیونکہ both have the at the moment potential to turn out as the potential single largest parties پر آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملے گا کہ کس طرح سے اپنی پارٹی PDP Congress کس طرح سے play کرتی ہے پر ہاں غلام نوی ازاد کے جانے کے بعد Congress کس طرح سے اپنی strategize کرے گی وہ بھی دیکھنے کو that will be a question وہ ایک question mark ہوگا آنے والے دنوں میں کس طرح سے Congress strategize کرے گی چیزوں کو but yes جو major discussion ہے جو major point ہے وہ یہ ہے single largest party second largest party کا ہونا politics میں matter بہت کرتا ہے کیونکہ end of the day آپ election لڑتے ہیں جیتنے کے لئے اور آپ اگر CM install نہیں کر پاتے ہیں تو leader of opposition کی post لینا کافی مائنے رکھتا ہے یہ دیکھنے کو ایک interesting سا picture ملے گا لے آنے والے دنوں میں VJP کے لئے بات کرنے کے لئے ہوگا ان کا جو poll promise تھا article 370 کو abrogate کرنا وہ انہوں نے successfully کیا abrogation of article 370 poll promise جو تھا national VJP کا 2019 election میں وہ انہوں نے کیا اور وہ اسی چیز کو اسی چیز کے اوپر ہی زیادہ focus کرنے اور انہوں نے کیا vários ů ڈھائیں